محترم جناب فیصل صاحب کراچی السلام علیہ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا زلحجہ کے دس دنوں میں سر کے بال اور ناکن کاٹنا منہ اصل میں سر کے بال اور ناکن کا نہ کاٹنا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ اگر اپنے ناکن اور بال نہ ترشوائے اور قربانی نہ کرنے والا عید کی نماز کے بعد اگر اپنے ناکن اور بال ترشوائے تو اس کو بھی ایک قربانی کا ثواب ملے گا تو نا ترشوانے کی ممانیت اس مانا کر ہے کہ گویا وہ مستحب ہے ایسا کرنا اور جو شخص قربانی کرے اس کے لئے بھی مستحب یہی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ناکن تراشے اور اپنے بال دوسرا اپنے یہ پوچھا آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ حرم شریف اور مسجد نبلی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے اگر انتظار کریں گے تو رش کے دنوں میں بہت وقت لگ جائے گا اس کا کیا حل محترم اس کا ہماری نظر میں تو سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ آپ حرم شریف جب جائیں تو زیادہ رش میں پھسنے کی کوشش مت کیجئے گا آپ اور لوگوں کے سامنے سے بیرحال گزرنے سے آپ کو پرحس کرنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف جانے سے احکامات بدل جاتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب جو اچھ کے مسائل پر ہے انور البشارہ اس میں اس کا رکھ کیا ہے کہ کوئی شریعت کے احکام نہیں بدلتے نمازی کے سامنے سے گزرنا پاکستان میں بھی گناہ ہے تو حرم شریف اور مسجد نبلی میں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا موسیقی